وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضاب ہندق کے تین بازووں میں سے دو بازووں کو کار دیا ان کے پر قطر دیئے جیسے قریش اور یہود تو تیسرا بازو جو تھا وہ دیہاتی لوگ تھے نجت کے سہرہ میں وہ آباد تھے ورہ رہا کر لوٹ مار کرتے تھے یہ لوگ مکانات اور قلعے کے اندر تو تھے نہیں اس لئے ان پر قابو پانا ذرا مشکل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرانے کے لئے تعدیوی کاروائی شروع کی تعدیوی حملہ کیا عدب سکھلانے کے لئے اسی کو ذات الرقا کہتے ہیں چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے پریشانی بہت بڑھ گئی صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4128 اس کا نام غزوِ ذات الرقا چتھروں والا پیوندو والا اس لئے ہے کہ ہم نے اپنے پاؤں پر بہت ساری چتھرے تکلیف کی وجہ سے پیبند باندھے ہوئے تھے چتھرے باندھے ہوئے تھے ہماری انگولی پھٹ گئی تھی پیر پھٹے ہوئے تھے اس لئے اس کا نام غزوِ ذات الرقا ہے یہ سات ہجری میں ہوا ہے ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نو مدینہ پہنچ کے مسلمان ہو چکے تھے غزوِ خیبر میں بھی آ گئے تھے اس لئے یہ غزوہ غزوِ خیبر کے بعد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار سو یا سات سو صحابے کرام کے ساتھ نجد کے شہروں کی طرف کا رکھ کیا مدینہ سے ان کے فاصلے پر مقام نخل تک پہنچے جہاں بنو غطفان کی ایک جمعیت کے ساتھ مقابلہ ہوا سامنے جو تھے وہ قبیلہ انمار اور بنو غطفان کی دو شاقی تھی بنو سالبہ اور بنو محارب بنو غطفان بنو سالبہ بنو محارب ان سے مقابلہ تھا کیونکہ یہ لوگ غزوِ احضاب میں شامل ہوئے تھے غزوِ احضاب میں قریش تھے یہودی تھے اور اس کے بعد یہ سب قبیلے تھے جو نجد کے علاقے میں تھے اور یہ لوگ سہرہ میں رہتے تھے ان کے پاس گھر تو نہیں تھا قلعے تو نہیں تھے لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ کاروائی کرتے رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر صلاتِ خوف حالتِ جنگ والی در والی نماز پڑھی ہے اس غزوے میں پریشانی بہت زیادہ تھی لوگوں کے پاؤں پھول گئے پھر اسی طرح لوگوں کے جو ناخون ہیں وہ گر گئے یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے پاؤں پر چترے باندھ لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات الرقا تک پہنچے ہاں جب لوگوں کو پتا چلا جو سہرہ کے اندر تھے دیہاتی اور بددو لوگ تھے تو وہ لوگ بھاگ کر پہاڑوں میں گھوز گئے سواری کی کمی تھی پہاڑی زمین پر پیدل چلنے کی وجہ سے قدم جو ہے وہ زخمی ہو گئے پاؤں کے ناخن جھڑ گئے تھے ابو موسیٰ شریر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں صحیح بخاری کتاب غزو ذات الرقا حدیث نمبر 4128 ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ابو موسیٰ شریر رضی اللہ تعالیٰ نے خائبر کے وقت مسلمان ہو چکے تھے تو اس کے بعد کہی یہ واقعہ ہے ہم چھے آدمی تھی اور ایک ہی اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے جس سے ہمارے قدم چھلنی ہو گئے تھے میرے بھی دونوں پاؤں زخمی ہو گیا اور ناخن جھڑ گیا چنانچہ ہم لوگ اپنے پاؤں پر چتھرے لپیٹتے رہتے تھے اس لئے اس کا نام ذات الرقا چتھروں والا پیبندوں والا پڑ گیا کیونکہ ہم لوگوں نے اس غزوے میں اپنے پاؤں پر چتھرے اور پٹیاں باندھ اور لپیٹ رکھی تھی پھر اسی طرح ایک واقعہ بھی اس میں بیان کیا جاتا ہے سحی بخاری کتاب المغازی باب غزوہ تِ ذات الرقا حدیث نمبر 4135 جابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ذات الرقا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ہم ایک سایادہ درخت پر پہنچئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا لوگ درخت کے سایے میں چلے گئے ادھر ادھر کانٹیدہ درختوں کے درمیان بکھر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اترے اسی درخت سے تلوار لٹکا دی جابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس ذرا سی نیند آئی تھی کتنے میں ایک مشرق نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو ہے اس کو سونت لیا یعنی نکال لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بے شک اس نے میری تلوار کو نکال لیا اور میں سویا ہوا تھا تو میں بیدار ہوا وہ تلوار نکال کر لہرہا رہا تھا دیہاتی نے کہا کون آپ کو بچائے گا مجھ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سے اس کے بعد اتنا کہنا تھا کہ تلوار نیچے گر گئی میں نے اٹھا لیا پھر کون بچانے والا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا اس نے کہا میں اسلام تو قبول نہیں کروں گا لیکن آپ سے عہد کرتا ہوں کہ اب نہیں لڑوں گا اور جو لوگ لڑیں گے میں اس کا ساتھ بھی نہیں دوں گا سم ملم یعاقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بدلہ نہیں لیا اس کے بعد وہ آدمی مسند احمد کی روایت کی مطابق اپنی قوم میں گیا اور کہا کہ میں تمہارے پاس سب سے اچھے انسان سے مل گیا آیا ہوں اب آئیے دیکھتے ہوئے چلیں اور بھی کچھ واقعات پیش آئے ارحیق المختوم صفحہ نمبر پانسو اٹھارہ پر ہے اس غزوے سے واپسی میں صحابے کرام نے ایک مشرق عورت کو گرفتار کر لیا اس پر اس کے شوہر نے نظر مانی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اندر ایک خون بہا کر رہے گا چنانچہ وہ رات کے وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دو آدمیوں یعنی عباد بن بشر اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو پہرے پر معمور کر دیا تھا جس وقت وہ آیا حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اس نے اسی حالت میں ان کو تیر مارا انہوں نے نماز توڑے بغیر ہی تیر نکال کر جھٹک دیا اس نے دوسرا اور تیسرا مارا لیکن انہوں نے نماز نہ توڑی اور سلام پھیر کر ہی فارغ ہوئے پھر اپنے ساتھی کو جگایا ساتھی نے حالات جان کر کہا سبحان اللہ آپ نے مجھے جگہ کیوں نہیں دیا انہوں نے کہا میں ایک سورہ پڑھ رہا تھا گوارہ نہ کیا کہ اسے درمیان میں چھوڑ دوں اس غزوے کا اثر کیا ہوا غزوے ذات الرقا کا سنگ دل دیہاتی ڈر گئے خوف زدہ ہو گئے اور اس غزوے کے بعد جو سریعے ہیں چھوٹے چھوٹے گروہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیجا اس کے بہت فائدے ہوئے بنو غطفان کے جو قبیلے تھے اس غزوے کے بعد ان کی اندر سر اٹھانے کی جورت نہ ہوئی بلکہ وہ ڈھیلے پڑھتے پڑھتے اس انداز میں ہو گئے کہ بلکل مسلمان ہو گئے بلاخر ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ان دیہاتیوں کے کئی قبیلے فتح مکہ اور غزوہ ہنین میں نظر آئے غزوہ ہنین کے مال غنیمت سے حصہ دیا گیا پھر فتح مکہ کے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق و خیرات وصول کرنے کے لئے ان کے پاس اپنے آدمی بھیجتے اور وہ لوگ دیا کرتے تھے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکمت عملی سے کفارِ قریش کے ساتھ دس سال کا معاہدہ کیا یہودیوں کو جہاں جہاں تھے ان کو ٹھکانہ لگا دیا اور تیسرا دھرہ تھا تیسرا بازو جو نجد کے قبیلے تھے بنو غطفان اور جو لوگ تھے ان کا بھی ٹھکانہ لگا دیا اس طرح سے بڑے بڑے شہروں اور ممالک کی فتوحات کا راستہ ہمغار ہو گیا اس غزوے کے بعد ملک کے اندرونی حالت پوری طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کے لئے سازگار ہو گئی تو یہ غزوِ ذات الرقا جس کے تعلق سے یہ چند باتیں تھی اللہ سے دعا ہی کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ